دس سال سے جاری غیر اعلانیاں ایمکیو ایم پر سیاسی پابندیاں اس کے باوجود آج شب ہمارے تمام راستے روکنے کے باوجود گھر گھر چھاپیں مارنے کے باوجود ذرا سے تنظیمی کام کی حلچال اور لوگوں کے لا پتہ ہونے کے سلسلے کے باوجود آج کی رات اس شہر کراچی میں کسی بھی دوسری جماعت نے اتنی جگہوں سے نومینیشن نہیں بھرے ہیں جتنے کی ایمکیو نے بھرے عرب سب کو یہ بھی پتہ ہے عالمی ادارے جانتے ہیں یہاں موجود ڈپلومیٹ جانتے ہیں اور جو راستے روک رہے ہیں وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس شہر کی نمائندہ جماعت کونسی ہے سب کو اتنا یقین ہے کہ اس کے لئے کسی انتخاب کی ضرورت نہیں ہے کراچی چالیس سال سے اپنا انتخاب اور اس کا فیصلہ دے چکا ہے ہاں یہ ہوا ہے کہ دو ہزار دو کے بعد بہت ساری وجوہات کی وجہ سے اور سیاسی مسائل میں زیادہ علجنے کی وجہ سے ہمارے درمیان تنظیمی تربیت کے وہ سلسلے جاری نہیں رہ سکے جس کے بعد وہ کالیٹی جو ایمکی ایم کے بہت چھوٹے تعداد میں ہونے کی وجہ سے ہم نے مینٹین کی تھی اور بہت بڑی ایمکی ایم ہو گئی جب بھی وہ جذبے وہ حوصلے وہ یقین وہ ادبار وہ وفاداری وہ اخلاص جس نے دنیا میں تقریباً اکیس ملکوں کو اکیس یونیورسٹیز کو مجبور کر دیا کہ اس فنومنہ پہ اس سیاسی تحریک پر ایک بدلتے ہوئے منظر نامے پر تحقیق کرائی جائے پاکستان کی شاید واحد سیاسی تحریک ہے جس پہ دنیا میں اکیس کے قریب پی ایج ڈیز ہوئی ہیں ہمارا دشمن ہمیں بڑی اچھی طرح پہچانتا ہے اسی لیے ہم کتنے بھی مختصر کر دیے جائیں سیاسی طور پر کتنا بھی بکھیر دیا جائے تنظیمی طور پر وہ ہم سے پہلے کی طرح ہی خوفزدہ ہے وہ ہمیں وہ ہمیں بہت اچھی طرح پہچانتا ہے وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچان لیں اگر ہم نے اپنی قوت کا ہمیں اندازہ نہیں ہو اپنی طاقت کا ہمیں اندازہ نہ ہو اپنی اہمیت کا ہمیں پتہ نہ ہو اور سب سے زیادہ یہ کہ اپنے پر آئید ذمہ داریوں کا ہمیں پتہ نہ ہو تو پھر وہ فتح جس کا کہ قوم کو انتظار ہے یہاں معمولی لوگ نہیں بیٹھے یہاں پر برے سغیر کی سب سے ارتقاء یافتہ تہذیب کے نمائندے بیٹھے میں ایک اس پورے برے سغیر میں اپنے طرز کی ایک مختلف انداز کی جد و جہد کہ کارکنان اور قائدین یہاں بیٹھے ہیں یہاں سے وہاں تک ہمارا مقابلہ کس سے ہے ہر روز سے جو ہم جیسا نہیں ہیں جاگرداروں سے کہ جن کو پتہ ہے کہ یہ کامیاب ہوئے تو پاکستان میں ایک جنمن جمہوریت آ جائے گی جاگردانہ نہ جمہوریت سرمایہ داروں سے خاندانی سیاست سے موروسی سیاست سے خاندانی حکومتوں کو ہم سے خطرہ ہے اور وہ لوگ جنہوں نے پاکستان بنانے کے بعد یہ سوچا تھا کہ پاکستان میں وہی قابض رہیں گے اور ستر سال سے قابض بھی ہیں بنگالی ان کے لئے خطرہ بنے ان کو الگ کر دیا وہ لوگ جو جمہوریت میں مارشاللہ کی ملاوٹ کرتے رہے ہیں وہ لوگ جو سیاست میں تشدد کی شرنگیزیاں کرتے رہے ہیں وہ لوگ جو مذہب میں فرقہ پرستی کی فتنہ پروری کرتے رہے ہیں دین کی خدمت کرنے کے بجائے دین کو اپنی خدمت میں رکھا ہوا ہے ان تمام پرانے ہدکنڈوں کو آپ سے ڈر ہیں ان سے آپ کا مقابلہ ہے کیا ایسا تو نہیں آپ نے ایک دوسرے سے اپنا مقابلہ شروع کر دیا ہو اگر ہمارا مقابلہ ایک دوسرے سے ہو گیا تو ہماری تو کوئی نہ فوج ہے نہ پولس ہے نہ سرحد ہے نہ کوئی فصیل ہے نہ کوئی قلعہ ہے کہ قلعہ بند ہو کے لڑنے ہمارا اتحاد ہمارا نظم و ضب اس سے بڑی کوئی طاقت ہمارے پاس ہے نہیں یہی ہتھیار ہے جس کے ذریعے اب تک لڑتے آئے ہیں یہی کردار ہے جو سب سے بڑی ڈگری بنتے رہی ہے آپ کی طاقت آپ لوگ خود ہیں ایک دوسرے کی طاقت اگر آج کی رات آپ لوگ اور ہم لوگ خاموشی سے اپنے آپ سے بات کر کے یہ اعلان کر دیں کہ ہمارا ایک دوسرے سے کوئی مقابلہ نہیں مقابلہ ہوگا تو یاد رہے گا کہ میرا حق کیا ہے یہ بات ہم کئی بار کر چکے ہیں کہ میرا اور آپ کا کوئی حق نہیں ہے سارا حق ہم اپنا اپنی تحریک کے آگے سپرد کر چکے ہیں اس کے سامنے ڈال چکے ہیں اس کو دے چکے ہیں اور یہ اور یہ کہ میری کیا صلاحیت ہے اور آپ کی کیا صلاحیت ہے اس کا فیصلہ ہم کرنے لگے تو ہمارے درمیان مقابلہ رہے گا اس کا فیصلہ آج کی رات ایک مرتبہ پھر دے دیجئے اپنی تحریک کو کہ اس یہ ایسی تحریک ایسی جماعت جو اس سائز کی تھی اور اس سائز کا اس کے خلاف آپریشن ہوا اس سائز کی اس کے خلاف طاقت استعمال کی گئی اس سائز کی ان کے خلاف دہشت اور جبر استعمال کیا گیا ہے اور آپ زندہ ہیں راج کی رات ہمیں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں بہتوں کی شکست ہے یہ بھی گو کہ یہ بات کرتے کرتے بھی مجھے بہت دن گزر گئے ہیں اور میری خوش گمانی ہے کہ ختم نہیں ہو پا رہی مجھے لگتا ہے کہ اچھا وقت آنا ہے مارنے والے تھکنا شروع ہو گئے ہیں حوصلہ ہارنے کا وقت آ رہا ہے آپ نے اپنا حوصلہ قائم نہیں رکھا تو ان کا مسئلہ ویسے ہی حل ہو جائے گا صرف فیصلہ یہ کرنا ہے ہم سب یہاں سے یہاں تک یہ مہاجر قوم کی قیادت بھی بیٹھی ہے اور اس تحریک کے کارکن بھی بیٹھے ہیں اور وہی بات کئی بار جو کر چکے ہیں آپ چہروں سے اندازہ لگاتے ہوں گے کہ جو یہاں بیٹھے تھے آج یہاں بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ کل ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے اور آپ میں سے کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے تب کا مد بننے دیجئے گا کہ کچھ لوگ الیکشن لڑوائیں اور کچھ لوگ الیکشن لڑے کچھ لوگ اسٹیج تعمیر کریں اور کچھ لوگ اسٹیج پہ چڑیں یہ واحد اس پوری سب کانٹیننٹ کی واحد تحریک ہے جس نے اب تک یہ کام کر کے جب یہ کام کرنا چھوڑا ہے تو اپنا آپ ہم نے چھوڑا ہے جب جب چھوڑا ہے جب ہمارے پاس حکومت نہیں تھی یہ ایک کانسلر نہیں تھا میر تو چھوڑے ایک کانسلر نہیں تھا پہلی دفعہ ایک دفعہ کبھی کسی قسم کے انتخاب کا تجربہ نہیں تھا تو ہم نے صفائی کی مہم شروع کی تو اس پہ نجانے کتنے ملکوں پہ آرٹیکل لکھ دیا گیا اور جب ہم اہوانوں میں پہنچ گئے آج تک دوبارہ اس طرح کی ہفتہ صفائی ہم نہیں کر سکے ہیں ہم تو جن کو تنخواہ دیتے ہیں انہی کو لے آتے ہیں آج کل ہفتہ صفائی میں بھی تو ایک نئے طرح کے صفائی ہر ہفتہ صفائی کا دور شروع ہونے والا ہے جن کو آپ کی جگہوں پہ لاکے بیٹھا دیا گیا ہے جن کو آپ کے حق پر ان کا حق چتا دیا گیا ہے جہاں آپ کا اسپیس تھا وہ کسی اور نے گھیرا ہوا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مہاجروں کے حق کے بغیر اس ملک کا مقدمہ اقوامِ عالم میں جیتا نہیں جا سکتا کچھ نہیں بدلنے والا اور کچھ نہیں بدلے گا اگر آپ کا حوصلہ وہی رہا ایمان اور یقین وہی رہا اور وہ یہ کہ ہم سب نے اپنا حق اس تنظیم کے سپرد کیا ہے اور وہی جب ہم اور آپ اپنی تنظیم کے سامنے اپنا حق سپرد کر چکے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ شناخت و دلا بھی دی ہے شناخت و دلا چکے ہیں جس کے لئے نکلے تھے دراصل گھر سے اور یہ شناختی تو ہوتی ہے جو حقوق کا تائین کرتی ہے شناخت دلا دی ہے حقوق کا تائین ہو چکا ہے اس کا حاصل کرنے کے لئے فیصلہ کن جد و جہد کا دور شروع ہونے والا ہے یہ پاکستان آنے والے چند سالوں میں ویسا نہیں رہ جائے گا یا تو آپ اور ہم مل کر تبدیل کر دیں گے اور اس کو زندہ اور آباد کر دیں گے ورنہ کوئی اور ہمارے اجزاد کے لہو سے بنے وے اس پاکستان کو برباد کرنے کی سازش شدہ ہوگا آج ہم نے اس تھرٹیئر آف گورنمنٹ اس بلدیاتی نظام اس تیسری سطح کی حکومت کہ حوالے سے اپنے کاغاتے نامزدگی جمع کرا دیئے تین تین مرائے تھے چار چار جرمہ ہوگئے ہم جو چار پانچ لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی ایک الیکشن لنے گا ایسا ہی ہے بلکہ کم ہزاروں کی جماعت ہے کروڑوں مہاجروں کا نصیب ہے اور نمائندگی چند کی ہوتی ہے پہلے بھی ہماری یہ سیاسی ونگ ہمارے تنظیمی ونگ کے زیرے اثر اور زیرے سرپرستی رہتا تھا اور آج بھی یہی رہے گا اس کے علاوہ کچھ بدلنے والا نہیں میں آپ سے یہ وعدہ پہلے ہی لے چکا ہوں اس کی تجدید آج کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ حقوق کی جد و جہد کو سیاسی جماعت نہیں بننے دیا جائے گا اس تحریک کا ایک کی ایک سیاسی جد و جہد بھی ہے ایک سیاسی ونگ بھی ہے مقصد تک پہنچنے کے لیے وہ کتب نمہ کا بھی کبھی کبھی کام کر سکتا ہے کبھی روشنی کا کبھی جگنوں کا لیکن وہ مقصد نہیں ہے آپ نے خود دیکھ لیا قدرت نے آپ کو بتایا ہے کہ ایوانوں میں آپ کی نشستوں سے آپ کی طاقت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا اور گن سکتا ہم ایوانوں میں اپنے حوصلے بھیجتے ہیں افراد نہیں بھیجتے تو جو لوگ ہماری طرف سے آنے والے الیکشن میں لڑیں گے تو پھر ہم جیتے ہیں وہ نہیں ان کو نہیں جیتنا ہے ان کو تو امتحان مل ڈالنا ہے دو بار پھر آپ کی اور ہماری زیرے نگرانی ان کو آپ کی مقصد سے نہیں ہٹنے دینا کسی کو اب آنے والے حالات میں حالات سے فائدہ اٹھانے کی کوئی گنجائش نہیں دی جائے گی اب کراچی کا میئر ایکس وائی زیڈ نہیں ہوگا حق پرست ہوگا بس کوئی شخص نہیں ہوگا اس دفعہ اس شہر کا میئر ایم کی ایم خود ہوگی کسی ایک میئر کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ تنظیم سے ہٹ کے ایک دستخد بھی کر سکے یہ شہر ہمارا ہے اس کے ایک ایک پیسے ایک ایک وسائل اس کی ترقی کی جانب بڑھتا با ایک ایک قدم کے محافظ آپ اور ہم ہیں کسی ایک کو دو کو تین کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی جو جائے گا ایوانوں میں وہ آپ کی اجازت سے آئے گا اور آپ کی اجازت سے اس کو باہر بھی آنا پڑے گا کسی کو میئر شیپ چیئرمن شیپ جاگیر کی دور طور پہ نہیں دی جاری ہے امانت کے طور پہ دی جاری ہے اور آپ سب کو اس امانت کی حفاظت کرنی ہے کوئی ضروری نہیں ہے جس نے اس تحریک کے طرز پر کام نہیں کیا اس کو دوبارہ بلایا جا سکتا ہے تربیت دینے کے لیے کسی اور تربیت یافتہ گو پہ کسی کے حوالے نہیں کیا جائے گا کارکنان کے حوالے رہے گا یہ نظام اور آپ کی اور ہماری ذمہ داری رہی گی اس کا تاقب کرنا اور اس پر توجہ دینا جو جائیں گے ایوانوں میں وہ ہمارے ہوں گے اور ہمارے عزیز ہوں گے جان سے زیادہ عزیز ہوں گے جب تک اس تحریک کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھوئے اس مرحلے سے گزر جائیں تو انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملیں گے تاکہ الیکشن کیسے لڑا جائے اس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے کس کے پاس کتنا اختیار ہوگا اس کے بارے میں مل کے فیصلہ کریں گے تنظیم اب کس طرح چلے گی اس کے بارے میں بھی فیصلہ کریں گے بس آج کی رات یہ جان لیں کہ اگر ہمیں ایمکیوم میں رہنا ہے تو ایمکیوم کی طرح رہنا ہے ہمیں ایمکیوم نہیں روکتی ہمارے کاروبار سے نوکریوں میں ہمیں وہاں کے تقاضوں کے مطابق رہنا ہے گھروں میں گھروں کے تقاضے کے مطابق مطابق لیں ایمکیوم میں تو ایمکیوم کی طرح رہنا ہے اگر ہم ایمکیوم میں ایمکیوم کی طرح نہیں رہیں گے تو ایمکیوم ہماری طرح ہو جائے گی اور ہمیں ایمکیوم کو اپنی طرح نہیں کرنا ہے ہمیں ایمکیوم کے طرح ہونا ہے کیونکہ اہم کی اہم خواب ہے اس کی تعبیر ڈھونڈنے نیکی ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے ایک شناخت ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری میرے اور آپ کے پاس ہے ایک امانت ہے جس کو سمال کے رکھنا ہے اور آنے والے نسلوں کے حوالے کر کے جانا ہے جو بھی ایک کھڑا ہوگا ہماری جانب سے اور آپ کی جانب سے منتخب کیا جائے گا کہ عوام پھر اس کو منتخب کرے اس کے ساتھ کھڑے رہے گا اس کو ذمہ داریاں دینی ہے اور اس کی ذمہ داریوں سے اپنا حصہ یعنی اس کی ہیلپ کرنی ہے عوام کو شریک کرنا ہے ہم اپنے حالات کی وجہ سے عوام کے ساتھ جو تعلقات تھے اس کو اس طرح استوار نہیں کر سکے جس طرح پہلے کیا جاتا تھا ورنہ اتنی بڑی یہ تنظیم بننا جاتا ہے بہرحال آج سندھ کے کتنے چودہ ازلا میں ہوئے ہیں جو ایلیکشن ہوئے ہیں اس کو کوئی غیرت مند جمہوری ملک ایلیکشن نہیں کہہ سکتا جاگردارانہ جمہوریت کے بطن سے جو دہشتگردی برامت ہوتی ہے جو تشدد اور چھین جھپٹ برامت ہوتی ہے وہی آج سندھ کے چودہ ازلا سے برامت ہوئے ہیں ہماری شرافت کو ہماری روایہ سمجھا جائے ہماری کمزوری نہ سمجھا اور یہ بھی بار بار بتایا ہے ہم نے کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے لیکن وہ جانتے ہیں کہ ہم لڑنا چاہتے چوبیس تارے پر کراچی ادرباد چوبیس تارے پر تمام ٹاؤن اور یوسی اپنا پورا نئے سرے سے نئے ترک امرجنسی ڈکلیئر کر کے اپنا شیڈیول بنائے اس دفعہ اس طرح جیتے ہیں تو دشمن حوصلہ ہار جائے اور آخری تفعہ آخری تفعہ آخری تفعہ گزرے وے چار پانچ سال میں اپنے راستوں کو اہوانوں اور عدالتوں سے گزارا ہے اس کی اثرات آنے شروع ہوئے لوگوں کا یقین آپ پر بڑھنا شروع ہوا ہے انصاف اب زیادہ دیر تک عدالتوں میں محفوظ نہیں رہ پائے گا حق داروں تک ان کو پہنچانا پڑے گا جن ملکوں میں فیصلے محفوظ ہوتے ہیں وہ ملک غیر محفوظ ہو جاتے ہیں اور مہاجروں کے حق میں ہونے والے فیصلوں میں دیر پاکستان کے ساتھ دشمنی کے مترادہ سے آپ کے وہ ساتھی جو حالات کی جبر کی وجہ سے کسی مشکل کی وجہ سے کم حوصلے کی وجہ سے یا وقتی فائدے کی وجہ سے کہیں چلے گئے تو انہوں نے آنا شروع کر لیکن اب بیٹھیں گے ہم اور آپ دوبارہ یہ آنے جانے کا سلسلہ آخری دفعہ بند ہو جائے سب کو لیا جائے گا جو آج آ گیا ہے جانے کے بعد کیا آج جو ہیں وہ گئے اور ہم نے دوبارہ لیا تو یہ پھر تحریک نہیں کہلائے گی سیاسی جماعت کہلائے گی ابھی تو کیوں کہ جبر کے دور تھے سب کے حوصلے مختلف مختلف تھے ہر آدمی پہلے ہر آدمی ایک طرح کا مضبوط آساب کا مالک نہیں ہوتا جو بھی آئیں گے ان کی عزت و وقار آپ کی ہماری ذمہ داری ہے ان کو بس تنظیم کے وقار کا خیال رکھنا ہے جہاں جہاں سے اندرون نے سندھ میں مکم جیتی تھی محبت میں عقیدت میں ہمارے بیلٹ پیپر لے کے چلے گئے پلس والے اور اور بہت سارے نظر بھی نہیں آئے جو ہمارے پرچم دیکھ دیکھ کے اتارتے رہتے ہیں وہ تو پورے نڑائی میں نظر نہیں آئے ہمیں ہمیں ڈھونڈ رہا ہوتے ہیں جو کچھ ہوا ہے پورے کراچی پورے چودہ ازلا میں اس کو پولیس کے لابے اور کسی نے نہیں دیکھ کسی کی آنکھیں نہیں تھی یہ دیکھتے کہ پولیس خود بیلٹ باکس چوری کر کے لے جا رہی ہے بہرحال ہم نے اس ملک میں جمہوریت کو بچانے کے لیے اپنے حصے سے زیادہ کی قربانی دے دی ہے پاکستان کی اصل حکمران جاگردار حکمران سرمایہ دار حکمران سن لیں اب قربانی دینی کی باری آپ کی ٹھیک ہے دوبارہ ملتے ہیں کوئی اور چیز نہیں ہے اوکی اللہ حافظ